وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے سوان فضل اس کے صفحہ نمبر ستائیس پر یہ بات لکھی ہے کہ مرزا صاحب پہلے پچاس سال تک ان کا یہی عقیدہ راک ہے حضرت عیسی علیہ السلام زندہ ہیں آسمان پر موجود ہیں ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا دوبارہ تشریف لائیں گے لیکن بعد میں جب اپنی گردی پکی ہو گئی مسیح معود بن گئے تو پھر کیا لکھا روحانی خزائن جلد نمبر بائیس صفحہ نمبر چھے سو ساٹھ پہ لکھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو زندہ ماننا یہ سری شرک ہے اب میں نے جو سوال اٹھایا تھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو زندہ ماننا اگر شرک ہے تو قادیانی اس بات کا اقرار کریں یہاں آ کر آن ائر کہ مرزا صاحب پہلے شرک کرتے رہے تھے ان کے سارے اردگرد رہنے والے لوگ شرک کرتے رہے تھے اور پھر وہ شرک سے طائب ہو گئے یہ اعلان کریں یہ میرا پہلا سوال ہے ہلو ہلو جی کون کہاں سے جی سلام علیکم مولی صاحب ڈاکٹر محمد یحیہ لندن سے بور رہا ہوں جی ڈاکٹر جائیہ صاحب جی مولی صاحب آج آپ کو یقیناً بڑی خوشی ہوگی یہ جان کے کہ اللہ کے فضل سے آج آپ کے سارے دست کے دست والوں کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں ٹھیک ہے جی شروع کریں شروع کریں ایک سوال یہی تو مسئل ہوتا ہے یا یا صاحب آپ مجھے کہتے جائیں سوالوں کے جواب دینے ہوں لیکن باتیں اور کرتے ہیں جس سے جی سوال نمبر ایک آپ نے اس بات پر پورے رہنا ہے کہ میں اگر سوالوں کا جواب دے رہا ہوں تو آپ نے کال نہیں کٹ دی میں بلکل نہیں کٹ دی لیکن شروع کریں سوال نمبر ایک کا جواب چلے سوال نمبر ایک جی سوال نمبر ایک آپ کا یہ تھا مولی صاحب کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب جو ہے زمیمہ حقیقت الوحی اس میں یہ لکھا ہے کہ پس یہ کہنا بے عذبی ہوگی کہ عیسیٰ فوت نہیں ہوئے اور یہ شرک عظیم ہے ہم یہ کس میں لکھا ہے یہ ہے زمیمہ حقیقت الوحی اچھا اسی کا آپ نے حوالہ دیا تھا نا جی بتائیں الستفتہ بھی جس کو کہتے ہیں جی اور آپ نے اس کے اوپر تیر اتناز اٹھائے تھے جی ایک تو یہ کہ کیا اگر یہ مانا جائے کہ یہ شرک ہے تو کیا نوز بللہ عظیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کرتے رہے جی دوسرا یہ کیا صحابہ سمیت ساری امت شرک کرتی رہی جی تیسرا یہ کہ کیا خود مرزا صاحب جن کا پہلا یہ عقیتہ آپ نے لکھا ہے روحانی خزائن نجل دیکھ میں کہ عزیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے کیا وہ خود بھی شرک کرتے رہے یہی سوال تھا نا آپ کا یہی تھا جی اب دیکھیں میں اس کو ایک سٹیپ بے سٹیپ لیتا ہوں جی اور میں نے دیکھیں اللہ تعالیٰ اکس فضل سے مجدہ صاحب کی سہیروں سے باہر بھی نہیں جاؤں گا انشاءاللہ بات کریں آپ جی جی وہی کتاب زمیمہ حقیقتل وحی جس کا آج کل اردو چرزمہ میں چھپ گیا ہے اور میرا جو صفحہ نمبر ہے وہ اردو ترجمہ جو آن لائن بھی آگیا ہوا ہے اس کے مطابق صفحہ نمبر ہے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مجدہ صاحب نے جب کہا کہ شرک تو شرک کی کوئی بتایا بھی کہ کیوں میں کہتا ہوں آپ نے اسی زمیمہ حقیقتل وحی کے صفحہ ایک سو چوبیس پہ لکھا ہے کہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ شرک میں نے یہ سوال لے کہ آیائیہ صاحب کیوں کہہ رہے ہیں شرک مجھے اس کا جواب چاہیے کہ کیا شرک کا یہ اطلاق مرزا صاحب نہیں ہوتا پوری امت پر نہیں ہوتا مجددین پر نہیں ہوتا صحابہ اکرام پر نہیں ہوتا جی بالکل سب سے پہلی بات دیئے مولی صاحب اسی صفحہ کے صفحہ چورانوے جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شرک عظیم ہے اسی صفحہ کے چار پانچ لائنیں چھوڑ کے نیچے لکھا ہوا ہے مجدد صاحب نے واضح لکھا ہے کہ باقی مسلمان ان کے اوپر یہ شرک لگتا ہے کہ نہیں آپ صفحہ لے کے آئیں گے یا میں پڑھ دوں جی پڑھیں آپ نے لکھا اور اگر آپ کا کہیں پہ میرے حوالوں پہ کہ میں غلط حوالہ دے رہا ہوں تو ٹوک دیں فلیز وہیں پہ آپ نے فرمایا اور وہ جو مسلمانوں میں سے متقدمین ہیں ان سے یہ بات صرف ٹھوکر اور لگزش کے سبب سے ہوئی ہیں اچھا ان سے یہ ٹھوکر اور لگزش کے سبب سے ہوئی ہے پہلے حوالہ پورا سننے پلیز میں سمجھ گئے ہوں جو آپ کہنا چاہتے ہیں جو آپ سننے کا شوق تھا سننے پلیز جی اچھا آپ کہتے ہیں پس نازہ لشتہ طور پر خطا کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک معذور قوم ہیں اور انہوں نے یہ غلطی مہا سادہ لوہی کی وجہ سے کی ہے اور اللہ سہت نیت سے اجتہات کرنے والے ہر مشتہد کو جو کسی خیانت کے بغیر حد المقدود تحقیق کا حق ادا کرنا ہے معاف فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس امام میں امام میں حکم ہدایت کے کھلے کھلے دلائلے کر آیا اور اس نے ہدایت کو گمراہی سے لہذا کر دیا اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امت کے پاس کھلے کھلے دلائل کے ساتھ کسی کو نہیں بیجا تیرہ سو سال تک ان کو ٹھوکروں پر ہی رکھا یہ مطلب ہوا میں اللہ میاں سے کیا پوچھوں ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نبی رحمت کو بیجا تمام حقائق کھول دیئے آپ یہ نیا لچ تل رہے ہیں کہ ان سے ٹھوکر ہوئی ان سے انجانے میں غلطی ہوئی تو اس کا جواب تو آپ کو چاہیے کہ تیرہ سو سال تک اللہ تعالیٰ نے امت کو ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا جی اچھا چلیں اس کا میں آپ کو جواب دی رہتا ہوں مولوی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پوری امت آہ دیکھیں بڑے بڑے نیک گابرین کی امت اس امت میں گزرے ہیں بڑے بڑے نیک پیر اولیاء محدث گزرے ہیں کیلئے گزرے ہیں جی گزرے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کیونکہ مرزا صاحب نے پوری بیس رکھی ہے اس فتوے کی کہ شرک کیا لگے گا کی نہیں لگے گا کہ حکم آئے آپ مجھے یہ بتائیں پوری امت مسلمہ میں کسی ایک شخص کا مجھے نام چاہیے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ خدا نے مجھے یہ بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں کسی نے تفسیر نہیں کیو اپنی رائے نہ دیو خدا کا نام لے کے بتایا ہو کہ مجھے خدا نے بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں یا اس کی اپوزٹ کسی نے خدا کا نام لے کے بتایا ہو آپ یایہ صاحب جہاں تک بات ہے وحی کی سب سے پہلے مسلمہ قضاب نے دعویٰ کیا تھا نبوعت کا وحی کا بھی دعویٰ کیا تھا احکام میں پھر کیا ہے بات ادھر ادھر جی یایہ صاحب بات صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے دعویٰ کیا اور کسی ایک نے کہا ہو ایسے سیکنوں لوگ گمراہ ہوئے ہیں جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا مسیح مہود ہونے کا دعویٰ کیا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ان میں سب سے پہلا مسلمہ قضاب اسود انسی طلیخہ اسدی سجا بنت نویرہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں تو یہ کوئی آپ کی دلیل نہیں ہے تو آپ نے میں نے جو آپ سے سوال پوچھا تھا آپ نے وہ تسلیم کر لیا کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی حوالہ کہ صحابہ اکرام کا سب سے پہلے اجماعی یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں دوسری طرف یہ بھی آپ سبق پڑھتے ہیں کہ وہ تو ٹھوکریں کھاتے رہے انجانے میں ان سے غلطی ہو گئی معلوم نے آپ کی کون سی بات سچی ہے ہر بات میں چودہ چودہ آپ کے وہ مواقف ہیں جن میں تطبیق کرنا کسی اکل مند کے بس کی بات نہیں ہے میں نے بتایا نا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ان سے غلطی سے ہوا اور دوسری طرف آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا سب سے پہلے اجماعی وفات عیسیٰ پر ہوا تھا ایک طرف ان کو کہہ رہے ہیں ان سے غلطی ہوئی تھی اس لیے ان پر فتوہ نہیں لگتا ان میں سے کون سا ٹھیک ہے اب وقت ہے جو آپ سن لیں جی ورنہ لوگ کیا کہیں گے لوگ بالکل پہچان رہے ہیں آپ کو سمیں ہے کی بولیں آگے اسی بارے میں ہے جو آپ نے بات کی ہے بالکل اسی بارے میں ہے جی مجزہ صاحب نے اسی کتاب زمامہ ہتمینہ حقیقت الوئی کے صفحہ ایک سو چودہ پر لکھا ہے اور اس سے بات واضح جاتی ہے کہ صحابہ کی اوپر کوئی حرف نہیں ہے آپ نے فرمایا اور ان لوگوں کے خیالات کی کیا حیثیت جو صحابہ کے بعد ظاہر ہوئے بلکہ تین صدیوں کے بعد ان کا کوئی حق نہ تھا کہ وہ اللہ کی دی ہوئی خبروں کی ان کے وقی وقوب وزیر ہونے سے پہلے ہی تعویلیں کرنے لگے مجزہ صاحب نے تو نا عزیزیل سلم کی بات کی آپ جب بات کرتے ہیں نا صحابہ کی بات کرتے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہے کہ پہلی تین صدیوں کے مسلمانوں کو مجزہ صاحب وفات مسیح کا قائل ہی ثابت کرتے رہے قائل ثابت کرتے رہے سنیں آپ جی یا یا صاحب آپ نے روحانی خزائن آپ نے میرا سوال نہ سنا تھا نہ سمجھا تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں مرزہ صاحب کس طرح تین صدیوں کو نکالتے ہیں مرزہ صاحب تو کہتے ہیں کہ وفات مسیح وہ راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے پر کھولا ہے اور وہ بندہ میں ہوں جی جی مولوی صاحب ذرا وہ حوالہ اوپر لے گیا میں نے پچھلی دفعہ وہ حوالے پڑھ کے سنایے تھے ہر دفعہ میں نہیں نکال سکتا آپ دعوے بڑے کرتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ حوالہ نکالیں ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ جھوٹ کون بولتا ہے موسیقی